اس میں کہیں جو ہے نا کوئی ایسا انہوں نے فگرز نے دے ہوئے کوئی انہوں نے یہ اس کو وہ یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم مہنگائی کو کم کریں گے کیسے لیکن آپ مہنگائی کو کم کیسے کریں گے یہ بات ہے تو یہاں پر پھر آ کے اور خاص طور پر اس ساری جو ہے وہ سیچویشن پر جہاں پر ملک جو ہے وائی ایم ایف کے کرزوں کے تلے دبا ہوا ہے ہمارا انٹرنل سرکلر ڈیٹ جو ہے وہ جو ہم نے اپنے ہی بینکوں سے کرزہ گورمنٹ لے لے کے جو ہے وطن خواہیں دے رہی ہے اور اپنا خرچہ پورا کر رہی ہے وہ اتنا بڑا ہے جس کی وجہ سے ہماری بجلی جو ہے وہ بجلی کی پروڈکشن جو ہے وہ بھی کم ہوئی بھی ہے کیونکہ ہم نے ان کو جو نیجی ادارے ہیں جو بجلی پروڈیوس کرتے ہیں ان کو ہم پیسے نہیں دیں گے تو پھر وہ کیسے بجلی پیدا کریں گے تو وہ سارا ایک وہ جو ایک وشیس سرکل ہے کواغ ماہر ہے جس میں جو ہے وہ لوگ جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی بھی تو یہ لیڈران مطلب کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھیں یہ ہم اچیو کریں اس طرح سے اچیو کریں جبکہ آپ کے پروگرام کو جب میں نے سٹڈی کیا ہے اس میں یہ کہ آپ نے بقاعدہ جو ہے وہ بانڈ ایشون سے لے کر کہاں وہ استعمال ہوگا کیسے ہوگا کتنا ہوگا جو اس کی ڈیٹیل آپ کا جو پورا موڈل ہے تو میرا خیال ہے یہ پروگرام بھی شاید اس کے لیے کم ہوگا تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ آویرنس ہے مطلب ہر پارٹی کو اس پروگرام کی آویرنس ہے تو ابھی تک آپ کو انہوں نے وہ بلایا کیوں نہیں کہ آئیے آپ ڈاکس صاحب بتائیے ہمیں دیکھنے تو دیں کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے ملک کا سلوشن ہے یا نہیں ہے اور ہم اتنا جو ہے وہ نئے آئیڈیاز کے لیے ہم اتنے بلوکٹ کیوں ہیں سب سے بڑی بات ہوئی ہے تو میں تو ذرا عمران خان صاحب سے مایوس ہو چکا ہوں لیکن ہمارے کوشش یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے ان کے سراج الحق صاحب وہ اس پروگرام کو اگر دیکھ رہے ہیں یا ان کے کوئی ساکھی ساتھی دیکھ رہے ہیں وہی مجھے ایک گھنٹہ ٹائم دے دیں میں خود اپنے خرچ پر آ کے جتنے بھی ٹاپ قسم کے اکانومیسٹ ہیں ان کو بلائیں بٹھائیں اور اگر میں ان کو کنونس کر دوں تو کیا پرابلہ میں اس کو ایک پیسہ گورنمنٹ کا خرچ نہیں ہو رہا ایک پیسہ ایک دھیلہ خرچ نہیں ہو رہا اتنے لوگوں کو مدالک میں نہیں دہشت کر دی بالکل ختم ہو رہی ہے جی ڈاک سب ایک کولر ہمارے ہیں مسٹر محمد خان جی اسلام علیکم علیکم السلام جی کیا قویشن ہے آپ کا میرا یہ سیکشن ہے کہ ہم لوگ ذمہ دار آدمی ہیں پاکستان میں آج کل کے مہنگائی صاحب سے دیکھ لو ڈی اے پیں سپری وغیرہ اتنی مہنگی ہے کہ کپاؤں کو کوئی ریٹ نہیں ہے پاکستان میں جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے جی یہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لئے یہ تو پروگرام ہے نا یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں مہنگائی کو ختم کرنے کے لئے ہر چیز بجلی پانی ہر چیز ٹیکس ختم ہو گیا بجلی پانی ہر چیز آپ کو ون تھرڈ پر ملے گی تو مہنگائی تو ختم ہو جائے گی فوراں ختم ہو جائے گی چوبیس گھنٹے کے اندر یہ مہنگائی آپ کو نظر آئے گی یہ مہنگائی نہیں ہر گورنمنٹ کی ترخواہ جو ہے وہ تین گناہ کر دی جائے گی تو یہ جو سیچویشن ہے یہ اس طرح کی سیچویشن ہے جس کے اندر آپ غور کریں تو آپ کو سب چیز ملے گی صرف آپ کو صرف انتظار کرنا ہے کہ کوئی ہماری بات سن لے اور اس کے بعد آپ کو کچھ ڈاکومنٹری بھی دکھائیں گے جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا چیز ہے اور کس طرح ہم اس کو کریں گے جی جی ڈاکٹر صاحب تو بات میں جاری رکھتی ہوں تو بیسیکلی ہمارے بہت سارے جو ہے ناظرین تھوڑے سے کہتے کہ آپ عمران خان کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو اس میں میرا میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا آپ سے بھی پوچھا تو آپ کے بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ اس کا جواب تھا کہ آپ کو عمران خان سے بہت امیدیں تھیں بالکل امیدیں تھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے پچھلے پروگرام میں بھی یہی بات ہوئی کہ نہ امید نہیں ہونا چاہیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ نہ صرف جماعت اسلامی بلکہ میں تو کہوں گی کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ بھی اور اور جو جماعتیں ہیں وہ بھی جو ہے اس پروگرام کو کیونکہ ہر جماعت جو ہے وہ کوئی بھی اگر پاکستان کو اس عذاب سے نکال سکتا ہے وہ پاکستان کی دیل گو ڈاون ان ہسٹری یہ دیکھنا جی کتنے لوگ خود کشی کر رہے ہیں بچے اپنے لوگ اپنے بچوں کو نیرو میں پھینک رہے ہیں یہ کوئی یہ کوئی یہ کوئی پاکستان اس پاکستان کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی تھی لیکن اب ایک آدمی اٹکا ہوا ہے ایک آدمی کے وجہ سے اس نے ہوسریج بنائے ہوئے بیس کروڑ آدمیوں کو اگر کے پی کے اندر یہ انسٹال ہو جائے تو نواز شریف تو فوراں پاہ پڑ جائیں گے امران خان کے کہ یہ پروگرام مجھے بھی دو لیکن وہ نہیں مانتا دوبائی سے احمد علی صاحب ان کی کال لیتے ہیں جی السلام علیکم جی احمد علی صاحب السلام علیکم آپ کیسی ہیں جی بالکل ٹھیک 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 الحمد علی اللہ جی کہ وہ صاحب ا Galileی ہوا؟ چیز ہم سوچی سے گئی آپ جان چیز ہمesa اگر وہ عبران خان سے اتنے بددل ہو گئے ہیں تو اس میں بھی اتنی جلدی گھوڑا گئے ہیں تو پھر عمران خان کو بھی دیکھیں نا کتنے حصے سے لگا ہوا اپنی کام بلکل صحیح بات ہے اگر آپ حمد نہیں آ رہیں گے تو عمران خان آج نہیں تو کل تو مانے گا نا ٹھیک ہے آپ کی بلکل صحیح ہم بھی لگے ہوئے ہم نے بند تو نہیں کیا ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ہمارا پروگرام بھی یہی ہے ہر پروگرام میں ہم ان کو ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں خدا کے لیے اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے دفتر میں آپ سے بلکل رہی نہیں کرتا ہوں اچھی سے ہمارا کوشش یہی ہے ہمارا صرف دل اوزاری یہ ہوتی ہے کہ اتنے لوگ جو خود کوشش کر رہے ہیں جتنی دیر کریں گے اتنے خون اتنا جو خون بہے گا اس کا ذمہ دار کون ہے کوئی ہے دوسرا دفتر یہ ہے نا اگر آپ دیکھیں کہ آپ چینجز جو ہیں آپ آہستہ آہستہ لاتے ہیں آپ چاہتے ہیں درستک چین which is not possible آپ اپنے ہم اپنا بھی سوسائیٹی کو دیکھیں اگر تو اتنے سالوں سے اندیپیننس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں یا اس میں آرمی انوالو ہے اس میں پولیٹکشن انوالو ہے اس میں بیروکریکٹ انوالو ہے you cannot change it آپ چوٹکی وجائے ہیں اور سارا کو چینج ہو جائے نہیں جی ہم نہیں چاہتے ہیں it is kind of slow poisoning you have to keep doing it keep doing it نہیں جی یہ آپ کی بات سیئی ہے پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں ورنہ یہ ہے کہ مجھے گائے بگائے ہی پتہ لگتا ہے کہ آپ آج یہ پروگرام نہیں کر رہے ہیں بلکہ کافی عرصے سے کر رہے ہیں داس میں میں نے پروگرام دیکھا تھا ایک کالر نے کال کیا تھا کہ آپ جب یہ نلام گھر آتا تھا تو اس میں بھی آپ آتے تھے جی بالکل تھا you're an expert man you know and you know and you know and you know and you know وہاں بیسار اکسی سے چل رہے ہیں یہ میسیج آج نہیں تو کل ان کالوں میں جائے گا جنہوں نے اپنے کالوں میں کچھ ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کی بہت سمجھ گئی ہے میں یہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا پروگرام میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایک پیسہ گورنمنٹ کا خرچ نہیں ہو رہا اور ایک ٹونٹی فور آنس کے اندر ان کو پیسہ مل رہا ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ اپنا پروگرام پہلا بند کرتا میں نے کہا کہ یہ چلا کے بیٹ بانڈ بیچ کے دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے تو اس میں تو کوئی ایسی چیز میں نے فوراں کہا نہیں فوراں اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بجلی بول ون تھرڈ ہو جائے آپ یہ نہیں چاہتے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے یہ ساری چیزیں آپ کیا دس سال لگیں گے یا پانچ سال لگیں گے اس کو کم کرنے میں یہ وہ چیز نہیں ہے یہ فوراں ہے آپ چاہے اسے کہیں جادو کی چھڑی یا دیوانے کی بڑ یا میں پاگل ہوں یہ ساری چیزیں آپ بے شک کہہ سکتے ہیں میں سن سکتا ہوں لیکن آپ اس کو غور سے تو سنیں کہ اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں سراب کر رہی ہے آگے بڑھنے میں جی جی تو راکس اپ بڑی آپ کو جو ہے انکاریجمنٹ دے رہے ہیں ہمارے ناظرین اور ماشاءاللہ سے یہ جو ہے ہمارے بڑے ریگلر جو ہے بیور ہیں تو انکاریجمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ اس کو مایوس نہ ہو لیکن ایک اور چیز ہے ناظرین کے یہ آپ بہت سارے ہمارے ناظرین فون کرتے ہیں یا ای میلز کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکس ساپ جو ہے وہ یہ آئیڈیاز لے کر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی ٹائم اور اپنے جو اپنی جو ہے وہ ریسورسز اس پہ لگائے اور آپ اس کو آپ یو نوٹ چارجنگ انیتھنگ آپ کچھ بھی اس کو جو ہے آپ ملک بھلائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ہمارے ہمارے پاس ایک ڈاکیمنٹری ہے جو کہ ڈاکس ساپ جو ہے وہ اس ڈاکیمنٹری میں سارے جواب ہیں کہ یہ کیسے کنسیپچولائز ہوا پروگرام اس کے جو ہے وہ کیا مہرکار تھے جس میں ڈاکس ساپ نے یہ سوچا تو ہم یہ ایک چھوڑی سے ڈاکیمنٹری دیکھتے ہیں جی